کر کے معافی مانگیں لگتا ہے الیکشن کمیشن عمران خان کے دباؤں میں آ گیا پرویز رشید کا کہنا ہے کہ عمران خان چندے کے معاملے میں ہائی کورٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں الیکشن کمیشن کا وکیل ہائی کورٹ میں عمران خان کے وکیل کے ساتھ مل کر کھیل رہا ہے لگتا ہے الیکشن کمیشن عمران خان کے دباؤں میں آ گیا ہے پی ای ڈی اسلام آباد میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے وفاقی وزیر اطلاعات پرویز رشید کا کہنا تھا کہ عمران خان چندے کے معاملے میں ہائی کورٹ کے پیچھے چھپ رہے ہیں انہوں نے کہا کہ جب عمران خان پر یہ مقدمہ الیکشن کمیشن میں دائر ہوا تو وہ اس کو ہیلے بہانوں سے اس میں تاخیری حربے استعمال کرتے رہے جب بہانے ختم ہو گئے تو وہ ایاری کے ساتھ اس کو ہائی کورٹ میں لے گئے کہ الیکشن کمیشن اس کو نہیں سن سکتا پرویز رشید کا کہنا تھا کہ اگر الیکشن کمیشن اس کیس کو نہیں سن سکتا تھا تو عمران خان کا وکیل پہلے دن یہ کہتا کہ الیکشن کمیشن یہ کیس نہیں سن سکتا انہوں نے الزام آئد کیا کہ الیکشن کمیشن کا وکیل عمران خان کے وکیل کے ساتھ مل کر کھیل رہا ہے لگتا ہے الیکشن کمیشن عمران خان کے دباؤ میں آ گیا ہے وزیر اطلاعات کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن جلد از جلد اس کیس کو نمٹائے انہوں نے مزید کہا کہ الیکشن کمیشن کو اس سے بڑھ کر کیا ثبوت چاہیے کہ عمران خان نے خود اعتراف کیا کہ انہوں نے پیسہ ہنڈی کے ذریعے منگوایا عمران خان نے حکومت گرانے کے لیے پاکستان کے دشمنوں سے مال اکٹھا کیا لیکن پھر بھی حکومت گرانا سکے جس پر عمران خان قوم سے معافی مانگیں امریکہ میں جا کے انہوں نے بلند کیا کہ میں پاکستان کی حکومت کو ہٹا رہا ہوں کیونکہ اس حکومت کی موجودگی میں ملک نہیں بچے گا آپ کا کنٹریکٹ ان کے ساتھ کیا تھا کہ تم مجھے بھی پیسے دو گے میں حکومت ہٹا دوں گا اور ملک کو بچا دوں گا دوہزار جار ہے اور یہ دوہزار پندر ہے چار سال گزر گئے آپ نے تو حکومت کو نہیں ہٹا سکے آپ تو اب کیا حکومت کو ہٹانے میں جو ناکامی آپ کو ہوئی ہے آپ جن کی جیب سے پیسے نکال کے لائے تھے ان کو پیسے واپس کریں گے کیونکہ جس چیز کے لیے آپ نے پیسے لیے تھے وہ کام خان صاحب آپ نے نہیں کیا اس کے ساتھ انہوں نے ہنڈی کے ذریعے بھی پاکستان میں پیسے لے کیا ہے اور ہنڈی کے ذریعے پاکستان میں پیسے لانا ایک جرم ہے اور اس جرم کا اعتراف بھی انہوں نے کیا جس کی ہم آپ کو ابھی ایک کلپ دکھائیں گے عمران خان صاحب کا جس میں وہ اعتراف کرتے ہیں کہ ہنڈی کے ذریعے پیسے پاکستان لے کیا ہے کیمرامن زاہد خان کے ساتھ محمد علی مدین میٹرو ون نیوز اسلام آباد